پلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں شہر لہور کے موسم کے حوالے سے لہور سمیت پنجاب بھر میں بارش نے موسم کو سوہانہ کر دیا گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے جاری بارش اور شخ پستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بارش کا یہ سلسلہ آج دبی دن بھر جاری رہے گا شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے یا پستہ ہواوں اور بارش کے باعث باغوں کے شہر میں صدی کی شدت بھی بڑھ رہی ہے شہر کا درجہ حضرت 9 ڈگری سینٹی گیر ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم از کم درجہ حضرت 60 ڈگری سینٹی گیر رہا گزشتہ روز سے ہونے والی بارش کے یہ سلسلہ آج بھی دن بھر جاری رہے گا شہر لاہور میں کنال روڈ، مین بولیوار گلبرگ، ٹاؤنشپ، جوہوٹون، پیکو روڈ، تمال روڈ سمیت ملحقہ علاقوں میں بھوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہا گزشتہ روز بھی شہر میں بارش کے باعث لیسکو کا نظام دھرم بھرم رہا 40 فیڈر ٹریپ ہو جانے کے باعث شہر کے مصرف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتر رہی شہر میں جاری ریم جیم سے آؤٹر کھیلوں کے میدان آباد نہ ہو سکے جس کے بعد کھیلوں کے متعدد سرگرمیاں منصوب کر دی گئیں محکمہ موسمیات کی جانے پہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان الیاس سٹی ٹورٹی ڈو شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹس کیا ہے موسم کی صورتحال کیسی ہے جانیں گے عثمان الیاس سے بتائیے گا عثمان بلکل بعد اگر شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے کی جائے تو شہر لاہور کا جو موسم ہے اس وقت دل فریب ہے اور گزشتہ رو سے جاری جو شہر میں بارشوں کا سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے گیارہ سینٹی کریٹ اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے نو سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور موجودہ درجہ حرارت بھی جو ہے نو سینٹی کریٹ ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بھی پچانمے فیصد بتایا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے جو درجہ حرارت ہے وہ مزید گرنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور ساٹھ سینٹی کریٹ تک جو درجہ حرارت ہے وہ بھی جا سکتا ہے اور محکمہ موسمیات کے جانے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں جو ہے بارشوں کا جو امکان ہے وہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے جو موسم کی شدت ہے اور سردی کی شدت ہے اس حوالے سے جو ہے بارش بھی رہی اور اس حوالے سے گزشتہ روز بھی جو ہے لیسکو کے تقریباً چالیس کے قریب جو فیڈر ہیں وہ خراب ہو گئے جس کے علاوہ شہر کے متعدد علاقوں میں جو ہے بجلی کی فرامی بھی موتل رہی اور آؤڈر کھیلوں میں بھی جو ہے بارش کی ریمجم اور گراؤنڈ جو تھے کیونکہ گیلے تھے اس وجہ سے جو آؤڈر کھیل بھی ہیں متاثر رہے اور اس وجہ سے کھیلوں کو بھی منصوب کرنا پڑا محکم موسمیات کے مطابق جو ہے آئندہ چوبیس گھنٹے سے حوالے سے بھی یہی پیشن کوئی کی جاری ہے کہ شہر میں جو ہے وقتن فا وقتن جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جس کے پیشن نظر جو ہے سردی کی لہر ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی کے پیشن نظر جو ہے شہر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور چھٹیوں میں توسیق کر دی گئی ہے بارہ جنوری تک تاکہ جو والدین اور بچے سردی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہیں اور سردی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں وہ اسے بس سکے اور محکم موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ جو سردی کی شدت ہے وہ آئندہ چند روز تک برقرار رہے گی اور اسی طرح جو آئندہ چوبیس گھنٹے ہیں اس کے دوران بھی جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور وقتن فا وقتن جو ریمجھم بارش ہے اور بوندہ باندی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا جی اسمان بہت شکریہ نئے سال کی پہلی بارش اور مسلسل بوندہ باندی سے لہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے مہت میں سکول ایجوکیشن نے بھی موسم کی نزاکت کو بھانتے ہوئے بچوں کو ایک ہفتے کی بزی چھوٹیاں دے دی ہیں اوروں سے جاری مسلسل بوندہ باندی نے جہاں لاہور کا درجہ حرارت مزید گرا دیا وہیں سردی کی اس شدید لہر کے پیش نظر صوبائی وزیر برائے سکول ایجوکیشن مراد راستیں سکول تاتیلات کی بارہ جنوری تک توسی کر دی چھوٹیوں کی خبر ملتے ہی والدین نے بھی سکھ کا سانس لیا جیسے ہی تاتیلات میں اضافے کی خبر بچوں تک پہنچی تو ان کے معصوم چہروں پر رون اچھا گئی بچوں نے اپنی خوشی کا اظہار بھی اپنے طریقے سے کیا اچھا ہو گیا کہ چھوٹیاں ہو گیا مجھے سکول میں سردی لگتی تھی چھوٹیاں ہو گیا سکول میں جب میں جاتی تھی تو مجھے ٹھنڈ لگتی تھی اس لیے اچھا ہوا کہ چھوٹیاں ہو گئی میں گھر میں نہ بہت مزہ کرتی ہوں کان تاں تتیاں ہو گئی دوسرے جانے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن محکمہ لٹرسی اور نون فارمل ایڈوکیشن نے سیٹی فورٹی ٹو پر خبر نشر ہونے کے بعد بارہ تاریخ تک چھوٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تمام صدقاری اور نیچی تعلیمی ادارے تیرہ تاریخ کو کھلیں گے کیمرمن احسن جاوید کے ساتھ افیفہ نصر اللہ لاہور محکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے سکول کھولنے کے بعد دوبارہ بند کر دی گئے ایچیسن کالج نے بھی بارہ جنوری تک موس میں سرما کی تعدیلات کا اعلان کر دیا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے گزشتہ روز سے جاری بوندہ باندی نے محول کو سرد کر دیا تو محکمہ سکول ایڈوکیشن کو بھی ترس آ گیا سوائی وزیب رائے سکول ایڈوکیشن مراد راس نے بارہ جنوری تک چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد ایچیسن کالج نے بھی بارہ جنوری تک اپنے سکول بند رکھنے کا اعلان کیا ہے محکمہ تعلیم نے تعدیلات کے اعلان کے بعد سرکاری اور نیجی سکولوں کی انسپیکشن کے لیے تیرہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے بنائی جانے والے ٹیم میں اسیسن ایڈوکیشن کی سروراہی میں کام کریں گی اور لاہور کی تیرہ تحصیلوں کا معاینہ کریں گی دورانے معاینہ خلاف بردی کرنے والے سکولوں کے احلاف سست محکمانہ کاریوئی کی جائے گی اسیسن ڈیریکٹی پرائیوٹ سپول نیزہ غلام حسین کا کہنا ہے کہ خلاف بردی متعلقہ تعلیمی ادارے کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی انہوں نے والدین خرائد کی کہ والدین شکایت کے اندراج کے لیے خصوصی حیر پلین پر رابطہ کر کے اطلاع دیں کی وجہ سے سوچنو دن گیس کمپنی نے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی موطل کرتی تھی تاہم اب کمپنی نے آرزی طور پر گیس بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمپنی کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق رمہ ہفتے منگل اور جمعے کے روز صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک گیس سپلائی بحال رہے گی تاہم آئندہ ہفتے کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا سی این جی اسوسییشن کے مرکزی چیئرمن غیاس پراچہ نے ہفتے میں دو روز کے لیے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ سی این جی سیکٹر سو فیصد ادائیگیاں کرتا ہے حکومت کی جانب سے سی این جی سیکٹر کو ہفتے میں دو روز گیس کی فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا جسے سی این جی اسوسییشن نے یک سر مسترد کر دیا ہے مرکزی چیمین آل پاکستان سی این جی اسوسییشن غیاس پراجہ کا کہنا ہے کہ سو فی سے ددائیگیاں کرنے والے سیکٹر کو ہفتے میں صرف دو روز گیس دینے کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے الین جی طلب کے مطابق درامت کی جا رہی ہے اور گزشتہ سالوں میں طلب کے مطابق سی این جی امپورٹ ہونے کی صورت میں سی این جی سیکٹر کو گیس بن کا فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے وزیر آزم کی جانب سے جیلیٹری سٹورز کو ریلیف پیکج کی تیاریاں سٹورز کے لیے چھے ارب کا ریلیف پیکج فراہم کیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے پہلے سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کیا جس سے ریلیف پیکج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر آزم کی جانب سے عوام کو جیوٹیلٹی سٹورز کا اپوریشن کے ذریعے ریلیف دینے کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن ریلیف پیکج سے قبل تمام اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ بھی کیا گیا جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر فاہم کیے جانے والے ریلیف پیکج کے تحت عوام کو صرف درجہ دوم اور سوم، دھی، آٹھا، چینی، چاول اور ڈالے مل سکیں گی ریلیف پیکج میں نہ تو کوپنگ آئل شامل کیے گئے ہیں اور نہ ہی مسالہ جات شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے پہلے اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کیا اور اب ریلیف پیکج کے نام پر عوام پر احسان جتائے گی ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے حقیقی امانوں میں عوام کو ریلیف دینا ہے تو پہلے تمام اشیاء پرانی قیمتوں پر فراہم کی جائیں اور پھر ریلیف پیکج دیا جائے یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن کے ملازمین کا کہنا ہے کہ ابھی تک سٹورز پر صرف گھی تعم کیا گیا ہے جبکہ ریلیف پیکج کا اطلاق سات جنوری سے ہونا ہے تحال باقی اشیاء کی فراہمی نہیں ہو سکی ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے رکھی تو پھر عوام کو ریلیف بھی ملے گا یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن بھی ایک مرتبہ پھر سے منافع بخش ادارہ بن جائے گا امید ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سامان ملتا رہا تو ہم نہ صرف اس کو منافع میں لے کے جائیں گے بلکہ ایک حکومت کو بھی کافی اس سے فائدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے عوام کو حقیقی امانوں میں یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے ریلیف دینا ہے سٹورز پر مارکیٹ سے کم قیمت پر تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا کیامرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی سٹی ٹی ٹی ٹو یوٹیلٹی سٹورز پر ایک طرف تو ریلیف پیکج کے دعوے تو دوسری طرف مسارہ جات کی قیمت میں اکیس سے پچھتر روپے اور دال مسور کی قیمت میں آٹھ روپے تک فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن ہاں پاکستان نے عوام پر مہنگائی بم گرانی سلا باندھ نہ کیا یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کیمتوں میں اضافہ کے باعث وزیراعظم کی یعنی سے عوام کو ریلیف دینے کا پیکج زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق دال مسور کی قیمت میں آٹھ پی فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ہے کے بعد دال مسور کی قیمت سو پینتیس روپے فی کلو تک پہنچ گئی یوٹیلٹی سٹورز پر فرام کی جانے میں مسالہ جات کس روپے سے پچھتر روپے تک مہنگے کر دیئے گئے مہرے یوٹیلٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافہ سے پریشان ہو گئے یہ نام کا یوٹیلٹی سٹور ہے یہ تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے یہ پچھلی قومت میں ہر چیز سچی تھی غریب آدمی جونس ہے وہ چار سو روپے کماتا ہے اور وہ کیا وہ کرے گا ووٹ دیا مران خان کا اب دل تو کرتے ہیں اسے گھوٹے کو کٹوا دے قسم والی بات ہے ہم بالکل اکر گئی ہم اب یہ گین کیا تھا ون ففٹی پلس تھا ون ففٹی ون ففٹی فائف کیجی اب گین کلو ہو گیا ہے گین کلو ہو گیا ہے دو سو بیسر بے کلو لال مچ پوڈر دو سو گرام چالیس پہ اضافے کے بعد اکسو پچاس روپے لال مچ پوڈر چار سو گرام پچھتر روپے اضافے کے بعد دو سو بیسر بے تک ہو گئی پہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت یوٹیلٹی سٹول پر لیف پیکج کے نام پر عوام کو صرف دھوکہ دے رہی ہے ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے پہلے سنتے تھے پچاس سو روپے بوری یا ٹین سے بڑھتا ہے اب بیس پہ تیس پہ کلو سے بڑھ رہا ہے چھبیس سو روپے کا تین کا آئل تھا جو پینتیس سو روپے کا ہو گیا ہے پورا حال کر دی انہوں نے آٹے کا ریڈ دیکھو اور ڈالوں کے ریڈ دیکھو چینی کے ریڈ دیکھو اور ہر جگہ مہنگ پائی ہے گیس اور بجری کا بل اسے ایسے آ رہا ہے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے وزیری آدم کے ریلیف پیکج میں چند چیزیں سرسی کر کے دیگر چیزوں کو مہنگا کر دیا گیا ہے کیمانوں میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا حکومت کو عوام کے زندگی آسان بنانے کے لیے اکدامات کرنے چاہیے کیمرمن خالی ملک اور ساتھ ہی ریپورٹرز کے حمراہ جمال ادھی جمالی سٹی ٹی ٹوٹی ٹو ادھر سونے کے زیورات کی شوقین خواتین کے لیے بری خبر ہے شہر سمیت ملک بھر کے صرافہ بزاروں میں سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے دو ہزار پچاس روپے مہنگا ہو کر خالیس چوبیس کے رات فیتولہ سونا تراندے ہزار چار سو پچاسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شہر سمیت ملک بھر کے صرافہ بازاروں اور مارکٹوں میں سونے کی قیمتوں نے نئے ریکارڈ بنا ڈالے سونے کی قیمتوں نے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پیر کے روز فیتولہ سونے کی قیمت دو ہزار پچاس روپے تک بڑھی جس کے بعد خالیس چوبیس کے رات فیتولہ سونے تراندے ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اسی طرح بائس کے رات فیتولہ سونے کی قیمت بھی پچاسی ہزار دو سو پچاسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ماہ کے دوران سونہ آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے مہنگا ہوا ہے آرمی مارکیر میں سونوار کے روز چوبیس جلر فی آن سونہ مہنگا ہوا اس کے بعد بیندر قوامی مارکیر میں فی آن سونے کی قیمت ایک ہزار پانچ سو چھتر ڈالر ہے جنرل سیکرٹی لاہور تاہر محمود بھٹی اور جیولر برادری کہتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مبین تناؤں کے باعث آرمی مارکیر میں سونہ اور تیل مہنگا ہو رہا ہے جو امریکہ نے جو وہاں پہ جنرل صاحب جو تھے سلمانی کے اوپر جو انہوں نے میزائل اٹیک کیا ہے اور اس کے بعد کو تقریباً آٹھ دس بندے ان کی شہید ہوئے ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی آپس میں تناؤں شروع ہو گیا کہ کشید کی شروع ہو گیا اگر یہ سپوس یہ چیز ایسے چلتی گئی چلتی گی اور نہ رکھی اور نہ اس کا کوئی ریزلٹ نکلا تو یہ گولڈ پھر پگڑا نہیں جائے گا شہر کی جولپ رادری کا کہنا ہے رمہ کاروبری ہفتے کے دوران عالمی مارکیر میں فی اون سونہ سونہ ڈاللہ تک جا سکتا ہے مقامی باداروں میں فی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ روپے تک جانے کا قوی امکان ہے کیمرمن دیم کے ساتھ شہزاد خان ابدالی سیٹی پوڈی رو لاہوریوں کو ایک بار پھر بسند کی امید ہے ڈسٹک آئیٹ فلائنگ اسوسییشن کا 22 اور 23 فروری کو بسند کا اعلان محمد سلیم شیخ کی زیر سدارہ ڈسٹک آئیٹ فلائنگ اسوسییشن کا اہام اجلاس ہوا خالد پیویزورٹ شیخ زیدی عبدالواحد غازی اور کبھی کمبو نے شرکت کی سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں اراکھی نے قومی اور سبائی اسمبلی کے حقوں کے لیے میٹرپولیٹن کارپوریشن نے خزانے کا موں کھول دیا پنجاب میونسپل سرویسز پروگرام کے تحت ایک عرب اٹھاون کروڑ پچاس لاکھ مالیت کی تین سو انہتر ترکیاتی سکیم میں مکمل ہوں گی چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات پر میٹرپولیٹن کارپوریشن نے اراکھی نے اسمبلی کی سکیموں کی حتمی منظوری دے دی پنجاب میونسپل سرویسز پروگرام کے پہلے فیضی کی ترمیل کے لیے ایک عرب اٹھاون کروڑ سے تین سو انہتر ترکیاتی سکیموں کے ٹینڈرز اخوار اشتہار کے لیے ارسال کر دئیے گئے اینے ایک سو تیس کے یونین کانسلز میں چارک روڑ اٹھائیس لاکھ مالیت سے بائیس ترکیاتی سکیموں اینے ایک سو چوبیس میں ایک کروڑ نون لاکھ سے تین کروڑ نون لاکھ کی مالیت سے تیس ترکیاتی سکیمیں اینے ایک سو چونتیس میں آٹھ کروڑ سے چار ترکیاتی سکیمیں مکمل ہوں گی پی پی ایک سو چواریس کے یونین کانسلز میں تین کروڑ مالیت سے تیرہ سکیمیں پی پی ایک سو پنتالیس میں تین کروڑ سے گیارہ سکیمیں پی پی ایک سو چالیس میں تین کروڑ مالیت سے ترکیاتی سکیمیں پی پی ایک سو سنتالی میں تین کروڑ مالیہ سے چودہ پی پی ایک سو اٹالیس میں تین کروڑ مالیہ سے اکیس جبکہ پی پی ایک سو ایک آن میں دو کروڑ مالیہ سے ساتھ ترکیاتی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا پی پی ایک سو چھوان میں تین کروڑ مالیت سے تین پی پی ایک سو پچھوان میں تین کروڑ سے پانچ پی پی ایک سو چھپن میں تین کروڑ سے سات سکی میں پی پی ایک سو ستامن کے تین کروڑ سے سولہ سکی میں پی پی ایک سو اٹھامن میں تین کروڑ مالیت کی پندرہ پی پی ایک سو انسٹھ میں تین کروڑ مالیت سے دس سکی میں مکمل ہوں گی پی پی ایک سو ساٹھ میں تین کروڑ مالیت سے گیارہ سکی میں پی پی اکسو سرسٹھ میں تین کروڑ مالیہ سے سات جبکہ پی پی اکسو چونسٹھ میں تین کروڑ سے چودہ ترکیاتی سکیمیں پی پی اکسو پینسٹھ میں تین کروڑ مالیہ سے چودہ پی پی اکسو چھہ سٹھ میں تین کروڑ سے نو سکیمیں پی پی اکسو سرسٹھ میں ایک کروڑ پچاس لاکھ سے چھ سکیمیں پی پی اکسو اٹھ سٹھ میں تین کروڑ سے گیارہ میں جنیز رمضان کے ساتھ راود دل شاہد حسین سٹی ٹوٹی ٹو لاہور یہ آوارہ کتوں کے نشانے پر شہر میں آوارہ کتوں نے مزید ستائیس افراد کو کٹ لیا گزشتہ چھ روز کے دوران آوارہ کتوں کے کٹنے کے دو سو دو کیسز ریپورٹ ہوئے ظلہ انتظامیہ آوارہ کتوں کو تلف کرنے میں ناکام ہو گئی ست سردی کے باوجود شہر میں آوارہ کتوں کے کٹنے کے واقعات کم نہیں ہو سکے شہر کے مختلف حصوں میں مزید ستائیس شہری آوارہ کتوں کا نشانہ بنے اور علاج کی سرکاری علاجگاہوں کا روح کیا روان برد کے پہلے چھ روز کے دوران کتے کاٹنے کے کیسز کی مجموعی تعداد دو سو دو ہو گئی ہے ادھر تمام تصداوہ کے باوجود آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لئے ظلہ حکومت تاحال ناکام دکھائی دیتی ہے شہر کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک جنا ہسپتال میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے ہسپتال کی اکلوتی ایم آرائی اور ایک انجیوگرافی مشین بھی خراب ہو گئی مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بانی ہے پاکستان کے نام سے منسوٹ شہر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال میں سے ایک جناہ ہسپتال میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہسپتال میں نرس اکلوتی ایم آرائی مشین طویل عرصے سے خراب ہے جبکہ دو انجیو سوٹس میں سے ایک شہریوں کو کسی قسم کے سولت فراہم کرنے سے کاثر ہے سلامی غفلت کے باعث لاج موالجے کی فراہمی تاتل کا شکار ہے سیٹی فورٹی ٹو نے پبلک ٹوائلرز کا مسئلہ اٹھایا تو حکام بالا کو بھی ہوش آیا میٹرپولیٹن کارپوریشن کا بیس عوامی مقامات کے پبلک ٹوائلرز کو فوری فنکشنل کرنے کا فیصلہ چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے دو ہفتوں میں پبلک ٹوائلرز کو فنکشنل کرنے کا اعلان کر دیا ہے شہر میں پبلک ٹوائلرز کی قلت اور خستہ حالی کا معاملہ سٹی فورٹی ٹو نے اٹھایا تو حکام بالا بھی حرکت میں آ گئے میٹرپولیٹن کارپوریشن نے بیس عوامی مقامات کے پبلک ٹوائلرز کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا چیف کارپوریشن آفیسر ایم سیل سید علی عباس بخاری نے پبلک ٹوائلرز کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ بیس میں سے بارہ مقامات پر پبلک ٹوائلرز فال ہیں جبکہ باقی آٹھ مقامات کے ٹوائلرز کو فنکشنل کیا جا رہا ہے ہمارا یہ بنیادی فرض بھی ہے اور عوام کو سولت بنچانا بھی ہمارا کام ہے ہمارا منسپل سروسز دینا ایکسلنٹ ان کے دور سٹیپ پر دینا ہمارا فرض ہے اور ہم کریں گے بھی چیف کارپوریشن آفیسر نے مزید کہا کہ شہریوں کو منسپل سروسز کی فراہمی بنیادی ذمہ داری ہے بارہ کا تو کنٹریکٹ ہے اس میں ہم نے ڈی او ایس ٹوائلرز کو کہا ہے وہ پورا وزٹ کر رہا ہے جہاں فوری جو ضرورت ہے اس کو ہم کریں گے باقی آٹھ کی ہم اسٹی میشن کر رہے ہیں باقی ہمارے واش روم ایسی بات نہیں ہے ہمارے فنکشنل ہیں اور بہترین چال بھی رہے ہیں چیف کارپوریشن آفیسر نے پبلک ٹوائلرز کی بہالی کا دعویٰ تو کر دیا تاہم اس پر عمل درامت کا فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑنا ہوگا کیمرمن جنید رمضان کے ساتھ راودل شاد حسین سیڈی فارٹی ٹو مہت میں ہائی ایڈوکیشن کی غفلت کے باعث اسسٹنٹ پروفیسرز کی سینیورٹی گھمبیر مسئلہ بن گیا سرکاری کالوجز میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی نشستیں نہ ہونے کے باوجود جولائی دوہزار دس میں لیکچر آرز کو ترقیان نہ دینے کا انکشاف ہوا ہے سرکاری کالوجزوں میں پرموشن کے ذریعے اسسٹنٹ پروفیسرز کے عوضوں پر تائنات ہونے والے اسادزہ اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحرے ڈیریکٹ بھرتی ہونے والے اسادزہ کے درمیان سینیورٹی کا جھگڑا تحال تینا ہو سکا سیڈی فارٹی ٹو کے پاس دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق 26 اکتوبر دوہزار دس تک کالوجوں میں اسسٹنٹ پروفیسر کی دو سو اکتالیس نشستیں خالی تھی ترقی کے لیے مطلوب آئے حیلیت اور نشستوں کی دستیابی کے باوجود لیکچررز ترقیوں سے محروم رکھے گئے میک میں کی جانب سے انیس سو پچانوے میں بھرتی ہونے والے لیکچررز سے صرف پندرہ لیکچرر کو جولائی دوہزار دس میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عوضوں پر ترقییاں دی گئیں تبکہ ڈی پی آئی کالوجز نے مئی دوہزار دس میں لیکچررز کی ترقیوں کے لیے سینیورٹی نمبر سترہ سو بچاس تک پرموشن کیسز بھی فائنل کر لیے تھے میک میں نے لیکچررز کو ترقییاں دینے کی بجائے 28 دسمبر دوہزار دس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اسسٹنٹ پروفیسر کی دیریکٹ بھرتیاں کر لی تھی لیکچررز کو نشستوں کی دستیابی کے باوجود ترقییاں نہ ملنے پر اسسٹنٹ پروفیسرز کی سینیورٹی کا تنازہ پیدا ہوا سرائے نے بتایا ہے کہ سیکیٹری ہائر ایڈگیشن نو جنوری تک اسسٹنٹ پروفیسرز کی سینیورٹی کو حتمی شکل دیں گے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے سارفین سولر سسٹم پر منتقل ہونے لگے نیپرا نے نیسکو کے سارفین کو 22,000 کلو وارڈ بجلی بنانے کے لائسنس چاری کر دیے ہیں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سارفین کا سولر سسٹم کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے نیپرا نے سارفین کو 22,000 کلو وارڈ بجلی بنانے کے لائسنس چاری کر دیے ہیں سارفین نے سولر سسٹم سے بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت شروع کر دی ہے لیسکو کے 1000,000 سارفین نے سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار شروع کر دی ہے سولر سسٹم کے ذریعے 22,000 کلو وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کر لی گئی ہے سولر سسٹم پر بجلی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے ترسیلی نظام پر لوڈ کم ہو گیا ہے لیسکو کو مجموعی طور پر 12,000 سارفین نے بجلی کی پیداوار کا لائسنس لینے کی درخواستیں جمع کر آ رکھی ہیں جس پر کمپنی نے دستاویزات مکمل کر کے بجلی کی جنریشن کا لائسنس دینے کے لیے نیپرا کو بھیجوا دی ہیں نیپرا کی منظوری کے بعد سارفین کو بجلی کی پیداوار کی اجازت مل جائے گی احتصاب عدالت نے خواجہ برادران کے ریفرنس کی سامات 13 جنوری تک ملتوی کر دی عدالت نے خواجہ ساد رفیق کو پرڈکشن آرڈر پر اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی احتصاب عدالت میں پیراکون سٹی کیس کی سامات ہوئی عدالت میں خواجہ ساد رفیق خواجہ سلمان رفیق کو پیش کیا گیا کیس کے وعدہ معاف گواہ کیسر امین برڈ کو بیان کے لیے پروسیکیوشن نے پیش نہیں کیا عدالت کو بتایا گیا کہ کیسر امین برڈ بیمار ہیں عدالت نے میڈیکل سیٹیفیکیٹ طلب کیا جو پیش نہ کیا گیا اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت بغیر میڈیکل ریپورٹ کیسے مان لے اس پر تفتیشی آفیسر اور پروسیکیوٹر نے آئندہ تاریخ پر میڈیکل ریپورٹ پیش کرنے کی استعداد کر دی دوران سمات جیل حکام کی طرف سے خواجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر پیش کیا گئے اس پر خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ انہیں روزانہ دس دس گھنٹے لانے اور لے جانے کے لیے سفر کرایا جاتا ہے ان کی کمر میں تکلیف ہے وہ روزانہ سفر نہیں کر سکتے اگر حکومت اسلام آباد میں کسی جگہ کو سب جیل قرار دے تو وہ جانے کو تیار ہیں تہام عدالت نے قرار دیا کہ آپ سے جانے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی عدالت نے حکم دیا کہ اگر ساد رفیق کی صحت اجازت دے تو وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے پروسیکیوشن کو کیسر امین کا میڈیکل سیٹفیکیٹ آئندہ پیش کرنے کی درخواست پر سماد تیرہ چنبری تک ملتبی کر دی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر یاورز الفکار کے ہمراہ شاہین اتیق سیڈی فورٹی ٹو نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے تحت احتساب عدالت کا پہلا فیصلہ عدالت نے انچاس مقدمات کو کسٹم عدالت منتقل کر دیا احتساب عدالت کے جج امجر نظیر کی عدالت میں نیب کی طرف سے کسٹم ڈیوٹی میں پرد برد کرنے کے انچاس کیسوں کو چیلنج کرنے کی سماعت ہوئی نیب آرڈیننس کے بعد عدالت نے اپنا پہلا فیصلہ جاری کرتے ہوئے انچاس کیسوں کو احتساب عدالت سے کسٹم عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دیا جس میں موقع پہ احتیار کیا گیا کہ پانکی قسم ڈیوٹی خود بود کرنے کے الزام میں ریفنس دائر ہیں ان کیسوں میں نئے آرڈیننس کے تحت عدالت کو سماعت کا احتیار نہیں عدالت نے مقلع کی بحث کے بعد انچاس کیسوں کو قسم کورٹ منتقل کر دیا اور منظمان کو حکم دیا کہ وہ 23 جنوری کو قسم کورٹ میں پیش ہوں لاہور پولیس نے انڈرورڈ مافیے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو کئی ڈان انڈرگراؤنڈ ہو گئے لاہور پولیس کی بھاری نفری نے مشہور زمانہ گوگی بٹ کے گھر چھاپا مارا مگر گوگی بٹ پولیس کے ہتھیں نہ چڑھ سکا پولیس کی بھاری نفری نے ڈی ایس بی کی سربراہی میں گوگی بٹ کے گھر چھاپا مارا اس دوران پولیس کو گوگی بٹ نہ ملا جس پر پولیس نے گوگی بٹ کے دو ملازمین پر کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا گوگی بڑھ کے گھر چھاپے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سی ٹی فوری ٹو کو موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس اہلکار سیڑھی لگا کر گھر میں داخل ہوئے جبکہ گھر کا کونہ کونہ بھی چھان مارا ٹاپ ٹین بدماشوں کی فہرس پر پولس نے بھرپور ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جبکہ پولس نے اب تک ٹاپ ٹین فہرس میں سے چار بدماشوں کو جیل میں نظر بند کر دیا ہے نئے سال کے آغاز کے بعد پرکشش نمبروں کی پہلی نیلامی ایک نمبر خریدنے کے لیے شہری نے تقریباً موٹر سائیکل کے قیمت کے برابر کا ون ہزار روپے خرچ کر دیے سال دو ہزار بیس کے آغاز پر فرید کوٹ ہاؤس میں محکمہ ایکسائز نے ل ای کے دو ہزار بیس کے پرکشش نمبروں کی پہلی نیلامی کا انکات کیا ای ٹیو ملک فیاز انسپیکٹر آن محمد اور محبوب بھی موجود تھے موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبروں کی پہلی نیلامی میں شہری عثمان نے موٹر سائیکل کی قیمت کے برابر ایک نمبر 51000 روپے میں خرید لیا پانچ نمبر 23000 روپے میں شہری محمد وقاس نے اپنے نام کیا 786 نمبر 20000 روپے میں شہری محمد عارف کو فروخت کیا گیا سات نمبر 22000 روپے میں شہری ماجد اور تین نمبر 14000 میتھر عباس نے خرید لیا شہری عثمان کا کہنا تھا کہ ایک نمبر اس کو پسند ہے پچھلے سال بھی پہلا نمبر پسند کیا تھا میری پسند آئی ہے نمبر اور میں اسی کو لائک کرتا ہوں ہر دفعہ میں وان نمبر ہی لگوا تھا ای ٹی او فیاض ملک کا کہنا تھا کہ نیلامی میں سولہ سو سے زائد پرکشش نمبرز رکھے گئے پسند کے نمبرز خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی لاسٹ یئر سے اس دفعہ جو رجعان اچھا ہے اور جو کون ازار کا ایک نمبر گیا یہ ہمارے لیے بڑی پر امید ہے اور دوسرے نمبر بھی ہمارے ایکسپینسیو ہیں اور کل تک انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اس کو اوپشن دو موٹر سائیکل کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کا عمل دو دن جاری رہے گا جبکہ گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی پہلی نیلامی چودہ جنوری کو مناخت کی جائے گی علی ساہی سیڈی فاری ٹو واسا کے ملازمین کو الڈی اے طرز پر سپورٹ الاؤنس دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اس سے قبل الڈی اے اور ٹیپا کے ملازمین کو گورننگ باڈی کی منظوری کے بعد سپورٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ الڈی اے نے حکومت پنچاب کے یوٹلٹی الاؤنس کا نام تبدیل کر کے سپورٹ الاؤنس منظور کرایا تھا جبکہ واسا کے سپورٹ الاؤنس کا ایجنڈا آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں منظوری کے لیے رکھا جائے گا واسا سپورٹ الاؤنس سے گریڈ ایک تا بیس کے ساتھ ہزار سے زائد ملازمین مستفید ہوں گے واضح رہے کہ واسا کو اس وقت بجلی کے بلو میں اضافے اور ریکبری کے مسائل کے باعث شدید مالی بہران کا سامنا ہے ایسے میں سپورٹ الاؤنس واسا کے خزانے پر بھاری بوجھ ڈالے گا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کہ گورننگ باڈی کی منظوری کے بعد اس کا اطلاق کیا جائے گا جبکہ مالی خسارے کا جائزہ بھی گورننگ باڈی ہی لے گی پنجاب کابینہ کا تئیسویں اجلاس آج ہوگا کابینہ خواتین پر تشدد کے خلاف ایک دوہزار سولہ میں ترامی منظور کرے گی پنجاب کابینہ کا اجلاس آج صبح ساڑھے گیارہ بجے ایوان وزیرالہ میں سردار عثمان بزدار کی صدارت میں منعقد ہوگا پنجاب کابینہ کے تئیسویں اجلاس میں انیس رکنی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا آج جی پنجاب کابینہ کو صوبے میں امن و امان کی صورتحاد پر بریفنگ دیں گے پنجاب کابینہ پیٹرولیم ایکسپوریشن اینڈ پروڈکشن ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی درافت کی بھی سمری منظوری دی جائے گی اوگرہ آرڈیننس، ویمن ہوسٹل اتھارٹی کا قیام اور صدر بینک آف پنجاب کی تائیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہیں کابینہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی صفارشات پر مختلف احدوں کی اپگریڈیشن کی منظوری دے گی وزیراعلا پنجاب سے اور پاکستان مائنز اینڈ منورز اسوسییشن کے وفقی ملاقات ہوئی اسمان بزدار کہتے ہیں کہ مادنیات کو زمین سے نکال کر عوام کی معاشی تدقی کے لیے استعمال کریں گے اس اقدام سے نہ صرف انڈسٹی کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ پاکستان مادنی وسائل سے مالا مال ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی مادنیات کے خزانے زمین میں چھپے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبے کے مادنیات کے شعب میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے پاکستان کی تدقی اور خوشحالی کے لیے زمین میں چھپے خزانے بروے کار لانا وقت کی ضرورت ہے جبکہ مادنیات کو زمین سے نکال کر عوام کی معاشی تدقی کے لیے استعمال کریں گے اس اقدام سے نہ صرف انڈسٹری کا فروغ حاصل ہوگا بلکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے وزیراعلا نے مزید کہا کہ صوبے میں مادنیات کے شعبے کو پاہدار بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی کرکیٹر عابد علی سے ملاقات گورنر نے عابد علی کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ملک کے لیے خدمات کو سرہا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ امید ہے کرکیٹر عابد علی مستقبل میں بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عابد علی جیسے کھلاڑی ہی قوموں کا فخر بنتے ہیں عابد علی نے عزت افضائی پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں سبائی وزیر وائیڈ لائف اور فشریز اصد علی خوکر کی زیرے صدارت مہکمہ فشریز نے عالی سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل وائیڈ لائف سید تاہیر رضا حمدانی ڈی جی فشریز ڈاکٹر سکندر حیات سمیت عالی افسرہ نے شرکت کی اجلاس میں سبائی وزیر کو مہکمہ وائیڈ لائف فشریز کے جاری مختلف پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈی جی فشریز ڈاکٹر سکندر حیات نے سبائی وزیر کو پائلٹ شریمپ فارمنگ کلچر کلسٹر ڈیویلپمنگ پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی سبائی وزیر اصد علی خوکر نے کہا کہ فش فارمنگ کے فروغ کے لیے فش فارمرز حضرات کو ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کی جائے گی مشریقی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں موصل اقدامات کیے جائیں گے مشریقی پیداوار بڑھنے سے عوام کو بہترین غزائیت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے ذلفکار علی بھٹو کی بانوے وی سالگیرہ کے حوالے سے پریس کلب میں تقریب کے انکات کیا گیا تقریب میں نوی چودری، میلم حسنین، فائزہ ملک، بشرا ملک، مانی پہلوان، مہید دین برد سمیت دیگر کارگنار نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہید دین برد کا کہنا تھا کہ کچھ قوتیں سمجھتی ہیں کہ پیپل سوارٹی ختم ہو گئی ہے جو قوتیں ہمارا راستہ روک رہی ہیں وہ غلطی پر ہیں ملک میں مہنگائی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہے ہسپتالوں میں سہولیات نہیں ہے جبکہ بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تعلیم، پولس اور صحت کے شعبوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی ساتھیں برسی کے موقع پر منصورہ میں تازیتی ریفرنس تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت جنرل سیکیٹری جماعت اسلامی امیر العظیم نے کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی یاد میں تقریب تحسین بیاد کا انعقاد کیا گیا جس میں جنرل سیکیٹری جماعت اسلامی امیر العظیم سینئر صحافی سویل وڑائج امیر لہور ذکرولہ مجاہد مولاو محمد صفی عاصف لقمان قاضی اور کاری زوار بہادر نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر امیر العظیم کا کہنا تھا کہ قاضی حسین احمد اللہ کے ولی تھے انہوں نے امت مسلمہ کو اکھٹا کرنے کی برپور کوشش کی تو رہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہوں تو محمل نہ کر قبول تو میں نے کہا قائد صاحب یہ شیر آپ اپنے گھر والوں کو سنائیں ہسنے لگ گئے اور تھوڑا سے جھیپ گئے اور مجھے کہنے لگے راز و نیاز کے اندر کہنے لگے کہ مجھے اپنی موت کا پتہ ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں جو کچھ میرے پاس صلاحیتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس سے پہلے پہلے میں اللہ کی خاطر یہ امت کو جب وہ دیڑا سازدیتی ریفت میں شریک سینئر صحافی سحیل وڑائج امیر لاہور جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کے اندر بہت مصبت تبدیلیاں کی جس سے جماعت اسلامی کو خوب فائدہ ہوا قاضی حسین احمد نے اپنے عمل سے اور اپنی گفتگو سے اتحاد امت مسلمہ اور جتنی ایسی چیزیں تھی تفرقہ بازی کی ان کو بہت پیچھے دھکین دیا قاضی حسین احمد وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کے مسائل کے لیے امت مسلمہ کے مسائل کے لیے سرفروشانہ جدوجہد کی ہے قاضی حسین احمد کی برسی کے حوالے سے ہونے والے تقریر میں جماعت اسلامی کے تنظیمی احدہ دران کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کے بلند درجات کی دعا کی کیمران مکار احمد کے ساتھ محمد علی رضا سٹی ٹوٹی رو سینئر صحافی سحیل وڑائج کی رہائش کا موڈل ٹاؤن میں اشائیہ اور شاندار قوالی نائج کا احتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات اور دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی سینئر صحافی سحیل وڑائج کی جانب سے دوستوں کے عزاز میں اپنی رہائش کا موڈل ٹاؤن میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں بیرون ملک سے آئے دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کے نامور قوال علی باسی احان نے شاندار پرفارمنس بھی پیچ کی جس کو حاضری نے خوب انجوائے کیا تقریب میں یوکیس ہے تاہر چوہدری اور دیگر مہمانوں کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی پاکستان آتے ہیں تو سحیل وڑائج کی گھر ضرور آتے ہیں سحیل وڑائج کی مہمان نوازی تو پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ پاکستان کا ایک عظیم سرمایہ ہے سحیل صاحب کی گھر ہونے والی میفلے جو ہیں یہ بیرون ملک بھی بہت پاپلر ہو چکی ہیں بہت ہی اچھے ہوسٹ ہیں جب بھی بیرون ملک سے دوست آتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ناشتہ تو جہاں پورے دنیا میں مشہور ہو چکا ہے جس نے سحیل وڑائج کے گھر کا ناشتہ نہیں کیا اس نے میرے خیل لاہور نہیں دیکھا سحیل بھائی نے مہنوائٹ کیا اور ہم کافی دوست ہیلکورٹ سے بھی آئے ہیں لاہور سے بھی اور لولی ایوننگ اور بڑے اچھی موسیقی کا پروگم ہے اور نائس ڈینر تو ہم نے بڑھن جوئے کیا ہے سارے دوست کٹھے ہوئے اس پہ تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی یہ ہمارا سحیل صاحب کا یہ سلسل چلتا رہتا ہے اور ہمیں بلاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے سینئر لیگی رہنوماں کیسر امین برٹ القادری کی رہائشگا پر گیارویں شریف کی مناسبت سے محفل نات کا احتمام کیا گیا فضا درود و سلام سے معتر ہو گئی جبکہ ملکی سلامتی اور استحکام کیلئے خصوصی دعا کی گئی راڑی روڑ کے علاقے میں ہونے والی محفل ملاد کی سدارت الحاج کیسر امین برٹ القادری نے کی تلاوت کلام کی سعادت کاری محمد سلیم اتاری نے حاصل کی جبکہ فیضان قادری سرفراز قادری اور مرزا رزوان نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کیا اس موقع پر پیرزادہ شہزاد خان، ہننان، نظیر احمد، محمد شاہد، سکندر خان، محمد اکبر، محمد عاظم، حافظ ادنان بٹ، محمد عمران، اللہ رکھا اور اظہر حسین سمیت دیگر نشرکت کی جبکہ کیسر امین برٹ القادری نے کہا کہ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ ہیں اختیام دعا کاری امجد قادری نے کرائی جس میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی جماعت اسلامی جود پی پی ایک سو ساٹھ کے کارکن اسد علی کی جورپی شہری کیتھلین سے شادی شادی کی تقریب کا انکارد لاہور میں کیا گیا جس میں امیر جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوچ نے خصوصی شرکت کی جماعت اسلامی جود پی پی ایک سو ساٹھ کے کارکن اسد علی کی شادی کی تقریب کا انکار لاہور میں کیا گیا اس موقع پر نو بیاتہ کیتھلین کا کہنا ہے کہ پاکستان آ کر بہت خوش ہوں تقریب میں امیر جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوچ محسن بشیر جود لیڈر محسن علی رضا تارک زفر محمد زہیر آبید اظہر لیاقت محمد فیعاز آصف شیخ آمیر منصور فرخ اسلام سمیت دیگر عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن دو ہزار بیس اکیس کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے تقریب میں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن کے لیے تاہی نصرولہ ورائج کو بطور صدر اور نائف صدر کے لیے سید ناغرہ کو نامزد کیا گیا ہے جوہر ٹون میں لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن برہ سال دو ہزار بیس اکیس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا تقریب میں لاہور خالی کوربار اسوسییشن کے الیکشن کے لیے تاہی نسولہ وڑائچ کو صدر جبکہ نائب صدر کے لیے سعید ناغرہ سیکٹری حارون فرانس سیکٹری کے لیے عارم وسیم یوسف کو نامزد کیا گیا میدواروں کا کہنا ہے کہ نوجوان وکیلوں کی بہتری اور ٹریننگ کے لیے کام کریں گے میں اس سے پہلے بار کا سیکٹری رہا چکا ہوں اس طور میں بھی ینگسٹرز کے لیے میں نے ایک برپور پروگرام شروع کیا تھا جس کے اندر ان کی تربیت ان کو سینئرز کے ساتھ اٹیج کرنا اور اس ملک کی اور اس لاہور کی جو میجر فارمز ہیں ان کے ساتھ وکلا نوجوان وکلا کی اسوسییشن کیونکہ بنیادی ضرورت اور بنیادی چیز جو ہے وہ وقالت ہے الیکشن لاہور بار ایسوسییشن میں صدر کی نشیست کے لیے جے اے ہان تاریخ نائب صدر کرم نظام سیکٹری سلطان حسین ملک سیکٹری سادھان چوینڈ سیکٹری میاں اسامہ فنان سیکٹری علی عمران بھٹی کا نام نامزد کیا گیا ہے پار میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ینگ سر کی ویل فیر کے لیے ہم بہت کچھ کریں گے لیکن عملی طور پر اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا ہمیں ینگ سر کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے کہ یہ پروفیشن آف لارڈز ہے اور اس پروفیشن آف لارڈز میں آپ نے ایسی ٹریننگ کرنی ہے ینگ سر کی کہ انہوں نے آرگومنٹس کے ذریعے لوگوں کو سائل کرنا ہے قریب کا اینکات ایڈوکیٹ محمد فہد نصار کھوکر محمد وقاس افتحار کھوکر عبدالباسد کھوکر محمد سمی نصار کھوکر ملک بلال کھوکر ملک احسن افتحار کھوکر کی جانب سے کیا گیا قیمنا مین فاران انساری کے ساتھ سمان علیہ السیٹی فورڈیڈو الہمرا آرٹس سینٹر میں آزاد تھیٹر کا سٹیج ڈراما دیوان بکار خیش ہوشیار کا آغاز ہو گیا ہے لاہور آرٹس کانسل کے الہمرا آرٹس سینٹر میں آزاد تھیٹر کا نیا ڈراما دیوانہ بکار خیش ہوشیار دکھایا جا رہا ہے جس کی کہانی سماجی و معاشرتی مسائل پر مبنی ہے ڈرامے کو رفی پیر نے 1960 کی دہائی میں ریڈیو کے لئے لکھا جسے عمران پیر دادا نے پنجابی میں لکھا اور ندیم عباس نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں دوکہ دہی کے اناثر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور نوجوان فنکاروں کی پرفارمنس نے ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے